ہیلو اسلام علیکم ایفریون اور مرحب برمیورن اور ایفرین ویڈا ہیلویوڈیو بیویورن جہاں رہیں شاد رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور سارا کی سنگ سنگ رہیں جی ہاں جی سارا کی سنگ سنگ کے اس برینڈ نیو اپیسوڈ میں آپ لوگ آپ سیکھنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار شاندار اور لزیز کی سنگ کی کلی جی جو ہے اید سپیشل اور یہ میں لائیں سپیشل ریسیپی کے ساتھ اس کا ذائقہ ایسا ہے کہ آپ اس کو ایک بار کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے ایک بار بنانا اور آزمائی شرط ہے اور یہ کلیجی ملائی کی طرح بہت سافٹ اینڈر اور جوسی بنی تھی کچھ لوگوں کو کمپلین ہوتی ہے کہ جو وہ کلیجی بناتے ہیں تو بہت زیادہ گلتی نہیں ہے یا سخت ہوتی ہیں تو آپ نے ریسیپی جاننے کے لیے دیکھنا ہے اس پوری ویڈیو کو آرٹ ہو یا کرافٹ ہو کوکنگ ہو یا بیکنگ ہو فیشل ہو یا ریویو ہو رہیے سارا کی سنگی سنگ تو آئیے جلدی سے جھٹ پٹ سے اس ریسیپی کو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یعنی کی پین لینا ہے اس کو گرم کرنا ہے اس میں ہم لوگ ڈالیں گے ایک کپ کے قریب تیل جیسے ہمارا تیل کچھ گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں سابت گرم مسالہ سابت گرم مسالہ میں ہم لوگ ڈال رہے ہیں ہزرہ سیدار چینی لانگ اور موٹے الائچی اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیے دو سے تین میڈیل سائز کے چاپڈ آنینز اور اس کو ہم نے کہنا ہے کولڈن براؤن جی تو جیسے ہی ہمارے پیال کولڈن براؤن ہو جائیں گے اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اس کا یہ کہ آپ جتنا زیادہ اس میں ایڈ کریں جنجر گارلک پیسٹ اس سے جو کلیجی کی سمیل ہوتی ہے وہ بہت جلدی اور بہت اچھے طریقے سے ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو کلیجی میں سے کوئی سمیل نہیں آگی تو آپ اس کو جتنا ڈالیں گے اتنا ہی اچھا ہے یہاں پہ ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے جنجر گارلک پیسٹ کو اس پیاس میں اور بنائیں کریں گے ہم نے اس میں واشٹ کلیجی ڈالنی ہے یہ یاد رہے کہ میں نے کلیجی کو صرف سیمپل پانی سے واش کیا کوئی نمک کوئی سرکہ کوئی کچھ نہیں صرف میں نے سیمپل پانی سے واش کیا اور وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی کلیجیاں اور یہاں پہ میں اب کلیجی کی کمپلیٹ بنائی کروں گی آہستہ آہستہ ان کلیجی کا لنگ بھی جہاں چینج ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک خاص ٹک دیتی چلوں گے جتنا ہم کلیجیوں کو صرف بھونتے ہیں تو بھوننے سے جہاں ان کا کلر بھی چینج ہوتا ہے اور کلیجی کی خاص اسمیل یا ہیٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اس میں کوئی وینگر وطرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں پہ میں اس کو اچھی طریقے سے اس کی بھونائی کروں گی اور پھر میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ریڈ چلی پاوڈر ٹو ٹی سپون اس کے بعد میں اس سے دوبارہ سے مکس کروں گی اور اب میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں کالی مرچ دو ٹی سپون کے قریب کالی مرچ کل سائکہ کلیجی میں بہت اچھا آتا ہے اور بہت اچھا فلیور آئے گا اس کے بعد گرم مسالہ پاوڈر میں نے ون ٹی سپون ایڈ کیا اور نمک ایڈ کریں گے ون ٹی بل اسپون یا اکارڈن کو ٹیسٹ اور اب میں نے یہاں پہ اس کو کیا پروپر مکس جی یہاں پہ تقریبا ہم نے اپنے تمام اجزہ کلیجی میں ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اس کریں گے پروپر بھونائیں اور اب ہم نے اس کو صحیح طریقی سے بھوننا ہے تاکہ جو ہماری کالی مرچ یا لال مرچ وغیرہ کے فلیور تھا لیسن ادھرک تھا وہ اس کلیجی میں رچ بس جائے آپ دیکھ رہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کا ایک ہے آپ کو خوشبو بھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی یعنی کہ اچھا اچھا آنا شروع ہو جائے گا دس منٹ پروپر بھوننے کے بعد ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ آپ کی کلیجیوں کا کنر بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں پانی دو کپی قریب اور اتنا ہی ڈالنا ہے جس میں ہماری کلیجیاں جو ہے اس کو یعنی کہ وہ کور کر لیں یا ڈپ ہو جائیں بہت زیادہ اسٹیت نہیں ڈالنا ہے اور اب ہم اس کو دس سے پنگا منٹ کے لیے ہلکی آشے پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ ہمارا پانی ڈرائی ہو جائے یہاں پہ پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں بہت ہی مزیدار خوشبو وادی گرین چلیز اور آپ دیکھیں گا گرین چلی کا جو ارومہ آئے گا اس سے آپ کی کھانے کے جائے ذائقہ ہی الگ ہو جاتا ہے پھر میں نے اس کو دم پر رکھا اور اب ہم نے اس کو پریزنٹ کیا تھا ادرک کے ساتھ دھنیا کے پتے لیموں اور ہرکی سی ہری مرچوں کے ساتھ اور بہت ہی لذیذ ذائقہ تھا اور ایسا ذائقہ کہ آپ ایک بار کھائیں گے تو آپ بار بار اس کو بنائیں گے ایون کیا آپ اپنی اونیا چاٹتے رہ جائیں گے اور اتنی صاف اتنے مزیدار کی یہ کلیجی تھی کہ بس آزمائی شرط ہے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں گرم گرم دان اور روٹیوں کے ساتھ بھی یا پھر ساتھ میں زیرا پلاو ہو یا مٹر پلاو ہو یا صرف اور صرف آپ کھائیں اس کو بھلی ہوئی کلیجی کو چمچ کانٹوں کے مدد سے یہ ہر طرح سے آپ کو بہت ہی بہترین ذائقے میں لگے گی اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں اور سارا کی سنگ سنگ رہیں